صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو آل رسول پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویورز آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ دیا میں سب سے پہلے ریکویسٹ ٹیک کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آپ کے ایک شیئر سے کسی ایک کسان کا ضرور فیدہ ہو جائے گا تو یہ شیئر آپ پاکستان کے کسانوں کے بھلائی کے لیے درور کر دیا کریں علم بانٹنا ویسے بھی اللہ کو بہت پسند ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ علم بانٹتے ہیں بے شک ہمیں اس میں معاشی فائدہ ہوتا ہے بے شک میرے چینل کی پرموشن ہوتی ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں میں چینل بنا کے بیٹھا ہوں لیکن مجھے آپ کے ساتھ لنک کرنے کا ایک چانس مل ہے میں اپنے علم کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنے پاکستان کے کسانوں کے ساتھ ایک بہترین رہنمائی کا ایک ذریعہ بنا ہوں یا میرے کسانوں سے مجھے فیڈبیک بہت اچھا ملتا ہے قیمت کے بارے میں بات کرتے ہیں ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ دوستوں کا بہت شکریہ ویورد اس سے پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں میں نے تامبے دار جھلساؤ اس کے لیے میں نے لفظ یوز کیا تھا تامبے دار جھلساؤ وہ بروند ویلٹ ہوتی ہے آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فیوزیرم ویلٹ فیوزیرم ویلٹ کوئی نئی بماری نہیں ہے یہ بڑی پرانی بماری ہے البتہ تامبے دار جھلساؤ یکوہ آٹھ دا سال سے ہمارے ملک میں اس کا حملہ جو ہے وہ بڑا ہے اس سے پہلے ہم اس حملے سے واقع بھی نہیں تھے اب آج آتا ہے فیوزیرم ویلٹ یہ بڑا عجیب قسم کا مرجاؤ ہے میں ایسے مرجاؤ بولتا ہوں یہ جلساؤ نہیں ہے اگر آپ کا ایک فیلڈ کھڑا ہے پورا بہترین زبردست فیلڈ کھڑا ہے اس کے درمیان میں ایک ٹکڑا جا وہ خالی ہے ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں زمین اچھی ہے خاد اچھی دی ہے پید اچھا ہے تو یہ ٹکڑا خالی کیوں ہے تو میرے بھائیوں وہ نشانی ہے فیوزیرم ویلٹ کی کہ اس جگہ پر فیوزیرم ویلٹ کا جرسو ماجینی فنگس ہے پپوند ہے پودے کو اکھاڑے اس کی خورا کی نالی کو دیکھیں خورا کی نالی اگر درمیان سے چاہی مائل ہے تو شرطیہ طور پر فیوزیرم ویلٹ ہے پودے مرجانے کے بعد پودا اکھاڑا ہے آپ نے کلم کی طرح ترچہ کھٹ دیا ہے نالی صاف ہے لیکن پودا مرجا ہوئے تو یہ بروند ویلٹ ہے لیکن اگر نالی صاف نہیں ہے وہ اندر سے بلیک ایسیہ ہی مال ہے تو وہ فیوزیرم ویلٹ ہے فیوزیرم ویلٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ کوئی نئی بماری نہیں ہے پہلے سے ہی ہماری کارٹن پر ہرتی آتی ہے میں مرجاؤ بولتا ہوں اس کو جلساؤ کم ہی بولتا ہوں یہ مرجاؤ ہے پودا مرجا آ جاتا ہے پودا مرجا کر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چھوک جاتا ہے اب فیوزیرم ویلٹ میں سب سے بڑا مسئلح کیا ہے کہ فیوزیرم ویلٹ آتا تو بہت ساری فصلوں پر ہے لیکن اس کا حملہ اور اس کی شدت بروند ویلٹ سے کام ہے یہ بھی آپ کو پتہ رہا چاہیے یہ اتنا شدید نہیں ہے جتنا بروند ویلٹ ہے بروند ویلٹ کیا ہے وہ تو سڈن ڈیتھ ہے اچانک بس موت مار گئے ختم کانی ختم اس کے بہت کام چانس ہوتے ہیں کہ فصل بروند ویلٹ سے بچ جائے لیکن اگر فیوزیرم ویلٹ آ رہا ہے تو ذہن میں رکھیا گیا کہ فیوزیرم ویلٹ سے آپ کی فصل بچ سکتی ہے اگر آپ نے سی ٹریٹمنٹ کیا اب سی ٹریٹمنٹ کس سے کرنا ہے سی ٹریٹمنٹ آپ نے کاربنڈازین سے کرنا ہے کاربنڈازین سے اگر آپ سی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تو شرطیہ طور پر آپ کی فصل بچ جائے گی شرطیہ کہہ رہا ہوں آپ کی فصل بچ جائے گی بروند ویلٹ میں شرطیہ فصل بچنا میری گرانٹی نہیں ہے کیونکہ وہاں چانس ہوتا ہے کہ فصل بچ جائے فیوزیرم ویلٹ میں شرطیہ طور پر ہنڈڈ پرسنٹ گرانٹی سے کہہ رہا ہوں ٹو ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی فصل بچ جائے گی اس پہ کبھی بھی فیوزیرم ویلٹ نہیں آئے گا یہ مرجاؤ نہیں آئے گا اس کے بعد تھاؤفنیٹ کا کسی حادثہ کے کنٹرول ہے اس پہ لیکن کاربنڈازین پاستان میں اویلبل ہے ایف ایم سی فراہم کرتی ہے تو جب بہترین چیز اویلبل ہے تو ہم نے دوسرے تیسرے کی طرف کیوں جانا ہے آپ چپ کر کے کاربنڈازین کے ساتھ سی ٹریٹمنٹ کریں سی ٹریٹمنٹ پہ بہت جلد آپ کو ایک ویڈیو بھی میں جاری کرنے والا ہوں کیونکہ کپاس کی بجائی کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بلکل ایک مجاہد کی طرح کھڑا ہوں گا یہ کیش کراپ ہے اور بڑے عرصے سے لوگ اس میں پریشان ہیں سفید مکھی سے یہ تباہ ہو جاتی ہے ویلٹ سے یہ تباہ ہو جاتی ہے تو ویلٹ کے بارے میں میں نے سب سے پہلے بتایا کہ آپ نے کاربنڈازین اس سے اپنے بیج کو زہر لگانا ہے یہ آپ نے بیج کو زہر لگانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بیج کو بجائی کے لئے استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اپنا بیج اپنے فیلڈ میں نے لے کے جانا ہے جاندار بیج آپ نے لے کے جانا ہے بے جان مردہ چھوٹا بیج آپ نے اپنے بجائی میں استعمال نہیں کرنا یہ آپ موہ سے وعدہ کریں میری ریکویسٹ ہے آپ سے آپ اپنے بیج کو پانی میں بگھو دیں جو نیچے ڈوب جائے وہ بیج آپ نے سلیٹ کر لینا ہے بجائی کے لئے اس بیج کو کاربنڈازین لگا دینی ہے اگر پھر بھی بماری آ گیا تو آپ نے کاربنڈازین کا سپریے کر دینا ہے تھائفنیٹ کے سپریے سے بھی ریزلٹ مل جائیں گے کافی حد تک آپ کو ریزلٹ مل جائیں گے تو یہ فضیر ملٹ کے بارے میں آپ کو بتانا تھا اس کی سمٹمز کے بارے میں میں نے علمات کے بارے میں نشانیاں بتائیں آپ کو نکل رہے ہوتے ہیں نا جب پودے نکل رہے ہوتے ہیں بھی بیج ہوگ رہا ہوتا ہے تو کہیں کہیں ایک پلانٹر کی ایک کتار میں ایک لائن میں آپ دیکھتے ہیں کہ پودے سکھنا شروع ہو جاتے ہیں سکرین پہ بھی میں نے دکھایا ہوئے ہیں یہ بھی فضیر ملٹ کی نشانی ہوتی ہے ٹکڑی خالی ہے کوئی ایک پورا پلاٹ خالی ہے وہ بھی فضیر ملٹ کی نشانی ہے اور فضیر ملٹ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ بروند ملٹ فیلڈ کے یا کھیت کے ایک سائٹ سے شروع ہوتا ہے یہ جو فضیر ملٹ ہے یہ کسی بھی سائٹ سے شروع ہوتا ہے اور یہ پھیلتا کیسے ہے اب یہ بڑی مزے کی بات ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں بروند ملٹ میں ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک سائٹ سے شروع ہوا بڑھتا گیا فیزیرین ویلٹ جس طرف سے آپ پانی لگاتے ہیں یہ وہاں سے اگر شروع ہو گیا تو پانی کی جس طرف پانی وہ جا رہا ہوتا ہے اس طرف یہ زیادہ پھیلے گا یعنی اینڈ پہ نکے کے آخر میں بہت کام چانس ہوتے ہیں اس کے اگر ادھر بماری ہے تو کام پھیلے گی یعنی اگر آپ کے فیلڈ کا پانی اس طرف میں کڑا ہوں یہاں سے آپ پانی لگا رہے ہیں اور آپ کی فصل کی بماری دوسرے کنارے پہ ہے تو وہ بماری کام پھیلے گی وہیں سپریہ کر دیں گے تو کنٹرول ہو دائے گی لیکن اگر بماری نکے والی سائٹ پہ ہے تو پھر یہاں سے بڑی تیری سے پھیلنے کا چانس ہے پورے فیلڈ میں یہ پھیل دائے گی یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے دوستو امید کرتا ہوں کہ فودیرین ویلٹ کے بارے میں اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں سی ٹریٹمنٹ کے بارے میں سپریہ کے بارے میں جو باتیں آپ کو بتائی ہیں آپ اسے سیکھ پائیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو پھر کہوں گا شیئر لازمی کر دیں اور ایک اور بات ویلٹ کے برونز ویلٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں اس کا بائیو لوجیکل کنٹرول بھی ہے یعنی وہاں پر بائیو کنٹرول اس کا کیا جاتا ہے تو ٹریکوڈرما ویریڈی جو ہے وہ بڑا ایفیکٹیو ہے اسے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ تھیرم وہاں پر استعمال ہوتا ہے اور میٹرل ایکسل وہ فلاڈ کرتے ہیں فرٹیگیٹ کرتے ہیں ان کا بھی اس پہ بڑا چردلٹ ہے لیکن پاکستان میں ہم نے اگر دیکھا ہے تو میٹرل ایکسل اویلبل ہے اور کاربنڈہ دیم کاربنڈہ دیم سے آپ سی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کاربنڈہ دیم کو سپریہ کر سکتے ہیں میٹرل ایکسل کو سپریہ بھی کر سکتے ہیں فرٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ویلبل ہیں ہمارے پاکستان میں لیکن میٹرل ایکسل اتنا افیکٹیو نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ہندوستان میں اس کے کچھ بہترین نتائج ملے ہیں ان کے ادارے اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں کاربنڈہ دیم کے علاوہ کوئی چیز افیکٹیو نہیں ہے یہاں پر ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ آپ کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے برونڈ ویلٹ جب آتی ہے تو میں نے وہاں ریکمینڈ کیا ہے کہ پراش کا اور فاس فورس کا سپریہ دے ایک ہائی کے گولڈ اور ہائی فاس میں نے ریکمینڈ کی تھی تو فزیلی ویلٹ میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سمپل سادہ آپ فنجی سائٹ کا اگر سپریہ کرتے ہیں تو کنٹرول مل جائے گا جہاں خوراک دینے کی ضرورت نہیں ہے ککس میں موسمی شدت کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے اتنا کردار نہیں ہے خوراک کی کمی یا زیادتی کا اتنا کردار نہیں ہے ویرز امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ پائے ہوں گے آپ فزیلی ویلٹ کا علاج بھی جان سکے ہوں گے اس کے علمات کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہوگا برونڈ ویلٹ کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر اس ویڈیو میں آپ نے فزیلی ویلٹ کے بارے میں سیکھ لیا ہے تو میں نے ایک اور ویڈیو یعنی برونڈ ویلٹ برونڈ ویلٹ کے بارے میں بھی اس ویڈیو کے بعد آپ اسے کلک کریں ویڈیو کو اسے بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ دونوں میں آپ کو فرق پتا چل سکے ویڈیو کو شیئر اور لائک نمات بولیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے جتنے بھی آپ کے دو اتحباب سان ہیں ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہم ایک اچھی کمیونٹی کے ساتھ ایک اچھی لرننگ انوارمنٹ کے ساتھ ایک اچھے سکھنے اور سکھانے کے عمل کے ساتھ ایک اچھے محبت کے رشتے کے ساتھ آگے باہر سکیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیرہ سارو اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو آباد رکھے سلامتی آپ پر و السلام